میرا نام زہیب احمد ہے میری ویزاہب کے نام سے ویزا کنسلٹنسی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم خاص طور پر عمرہ کے مطلق بات کریں گے کیونکہ عمرہ کا پیکج کچھ سستہ ہوا ہے نومبر اور دیسمبر یہ دو ایک اہم منت ہے جس کے اندر ان کی پرائیسیس نیشی آئی ہیں تو اس کی کچھ خاص وجوہات ہے تو وہ اس ویڈیو کے تر شیئر کروں گا مزید یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ اس طرح کے تمام طور پر ویڈیو جو کنسلٹنسی کوئی پلان بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ٹرابل پلان کے مطلق کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آجا اور وہ آپ کو فائدہ دے جائے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹرابلنگ کرتے وقت بندوں کے ذہن میں آتی ہے پرابلم ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ٹرابل کرے کون کون سے ڈاکمنٹ چاہیئے تو وہ تمام طرح ویڈیو میں ایک ایک کنٹری کر کے بنا رہا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کے لئے میں بناتا بھی رہوں گا ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے تو اسے ہی ہوگا بہت ساری مواقع سے آتے ہیں جس میں انسان کے لئے آسانی پیدا ہو جاتی ہے جس طرح آج کل عمرہ پیکج بہت سستا ہے تو عام ڈیز کی نزبت تو اس لئے یہ کہنا میں ان بندوں بندوں کے لئے یہ سپیسیفکلی چینل بنایا کے اب سستا ہوا ہے پچھلے کچھ منت کی نزبت نومبر اور دسمبر ایون کا جنوری کے اندر بھی اس کی کچھ وجوہات ہے وہ میں آپ کا سامنے رکھتا ہوں ایک تو سب سے پہلے کر بات کریں تو آپ کا پاتہ سعودی عرب ایک تھوڑا سا گرم کنٹری ہے وہاں پہ ٹیمپریچر عام جو ہوتا ہے وہ تقریب فیفٹی فیفٹی تو فیفٹی تری ہوتا ہے اب نومبر دسمبر میں کچھ ٹیمپریچر کے اندر کچھ فالنس آئی ہے مط جو وہاں کا ٹیمپریچر ہے وہ کافی اچھا ہے وہ اتنا کہ آپ ایزلی وہاں پہ ٹیول کر سکتے ہو اب اگر کوئی شخص عمرہ کرنا چاہ رہا تو یہ اس کے لئے بہترین ٹائم ہے کیوں کیونکہ ایک تو ٹیمپریچر بہت نورمل ہے وہاں پہ جس میں آپ مکہ مدینہ کے جو جو زیارتیں جو آپ کرنا چاہ رہے تو اس کو آپ ایزلی کر سکتے ہیں جو لوگ سنگل ٹیول کرتے ہیں اڈلٹ ہیں اور جوان ہیں وہ تو چلے گرمیوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بزرگ حض رات ہیں جو فیملکز آر ٹرابل کرتے ہیں جو جن کے پاس کہنام جن کو کوئی خدا نہ خواستہ کر پرابلم ہو جو صحیح طریقے چلنے سکتے اور ایک تو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں اور ان کو پرابلم ہوتی ہیں وہاں پہ تو ایک تو اس ان کے لئے بھی ایک آسانی یہ ہوگی کہ ابھی فی الحال ٹیمپریچر وہاں کا کافی اچھا ہے بہتر ہے اتنا کہ آپ ایزلی وہاں کے تمام تذیارتوں کو دیکھ سکتے ہو اور ایزلی جا کے اور آپ کو اتنا زیادہ مشکل بنی ہوگی دوسرا اس میں کچھ اپ ڈیٹس آئیں گے جس میں فلائٹس ہوتل بوکنگ اور سعودیر کی جو ریال میں جو ہے نا تھوڑا سی پرائس جو ان کے ہیں وہ نیچے آئیں گے تو وہ ساری اپ ڈیٹ میں کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں میں یو اے کی مطلق بتایا آپ کو ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں بہت سادہ کہنا میں لوگوں کے سوال ہی آ رہا تھا کہ پاکستان کے لئے یو اے کیا بین کر دی ہے ویزی ویزا اور وک پورمنٹ تو اس کے مطلق میں آپ کو تھوڑا سی کلائر فیکشن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دے دوں دیکھیں یو اے ہی نہیں ابھی فلال 100% بین نہیں کیا کچھ سسٹم میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وہ اور کچھ سسٹم ڈاؤن آ رہا تھا یو اے کا جس کی ویزا جو ایشو کرنے میں کی جو ٹائم ہے اس کے اندر کچھ ڈلین ہے ساری تھی مزید یہ کہ جو یو اے کی کچھ سٹیز جو بین ہیں ان کا بھی فلال ایشو چل رہا ہے ابھی کچھ ٹائم کے لیے کچھ سٹیز جن میں بین لگا ہو تو وہاں پہ آپ اپلائے فلال نہ کریں لیکن آپ دوسرے سٹیز کے لیے دوسری سٹیٹس کے لیے آپ اپلائے کر سکتی ہیں اس میں اگر آپ میں مزید اگر بات کروں کہ جو اچھے کٹیگری کے اس میں ویزے سے فری لانس ویزا ہو گیا ہے مینجری لیول کا ویزا ہو گیا تو یہ ایزیلی مل رہی ہے ابھی اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے یہ ایزیلی ہو رہے ہیں ہاں لیکن جو چھوٹے لور لیول کے لیبر کلاس ہے اس میں کچھ ایشوز وغیرہ آ رہے تھے ل لیکن اب کیونکہ سسٹم کا میں نے بتایا سسٹم ڈاؤن ہو رہا تھا جس کی ویزے سے وہ کچھ ٹائم مانگ رہے تھے تو اب وہ بھی ملنا شروع ہو گئے تو امید کرتا ہوں یہ کلیریفکیشن کے بعد آپ کا جو کوسٹن آ رہے ہیں کیونکہ جب ویڈیو اپلوڈ کی اس کے بعد کافی زیادہ کوسٹن آنا شروع ہو گیا ہے ویزا مل رہا ہے فیک نیوز ہے یہ نیوز ہے تو اس کے مطلق میں جو بھی آپ کو ویڈیوز بتا رہا ہوں یہ ایک اتھنٹک نیوز ہے کہ کچھ سس ریزولف ہو گیا کافی حد تک ریزولف ہو گیا اب انشاءاللہ آپ کو وہ پرابلمز نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں یہ یو اے کے مطلق جو آپ کو برابلم ہو رہی تھی وہ آپ کافی حد تک لے رہے ہوگی پھر بھی کوئی سوال ہو جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کر کے پوچھئے گا آج سپیسپیکلی میں آپ کو جو بتا رہا ہوں عمرے کے مطلق کہ دیکھیں ایک تو سیزن بہت اچھا ہے سیزن کے دنوں میں جب پچھلے جو ایک نورمل پیکج جو بنایا ہے وہ تقریباً ایک اس اسی سے دو بیس یہ ایک پیکج بنا جو نورمل پیکج تھا ٹھیک ہے باقی اس کے علاوہ پریمیم اور گولڈ وہ تو ایک علاق ہے نورمل پیکج ایک اسی سے ایک بیس بھی بنایا ہے اب فیلال جو سعودی ایلائنز ہیں ایر سیال ہے اور پی ای اے کی اپنی ہے تو ان کی اے ٹکٹس میں کافی حد تک کمی آئی ہے اس کی وجہات کی ہے اس کی وجہات یہ کہ انٹرنیشنل جو ڈالر کی پرائس ہے وہ کافی نیچی آئی ہے دوسرا جب پیٹرولیم مسنو آتا ہے اس میں کافی کیا نام اس کی پرائس میں کافی نیچے آئی ہے تو دو بجوہات ہے ایک تو ڈالر کی پرائس کافی نیچی آئی ہے اور دوسرا پیٹرولیم مسنوات عالمی مدی میں پیٹرولیم کی جو مسنوات ہے اس کی پرائس میں فائلنس آئی ہے نیچے کافی پرائس آئی ہیں جس کی وجہ سے اب ان کی اے ٹکٹس جو پہلے تقریباً ایک پچاس کی ایک ساٹھ ایک ستر کی ملتی تھی وہ اب فائل ہو کے گر کے تقریباً ایک بیس ایک پندرہ اور کچھ اگر پی آئی کی بات کرے اپنی لوک تو وہ تقریباً کوئی ایک دس ایک پندرہ تک آ چکی ہے انکہ اس میں تقریباً کوئی بیس پچیز آئی کا مارجن کم ہوا ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا پیٹرولیم مسنوات کی کمی کی وجہ سے اسی وجہ سے پی آئی ہے اور دوسری ائر کمپنیز نے اپنی جو فلائٹس ہیں عمرے کے لیے ان کو پرائس کو کم کی ہے تیسرا اگر ہم بات کریں ہوتل بکنگ دیکھیں جو سیزن کے ڈیز کے اندر جو ہوتل بکنگ ہوتی ہیں ان کی پرائس کافی زیادہ ہوتی ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے جو لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے دو تین سالوں سے حالات پاکستان کے کچھ ایسے تو اس کی جو ریشو ہے وہ کافی کم رہی ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہوتلز ایسے تھے جو صحیح طریقے سے جہاں پر جتنی ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ اس ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر پا رہے تھے یعنی کہ ان کی ڈیمانڈ کم تھی اور مطلب کے لوگ اتنے ماں پر موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ہوتل کی پرائس میں بھی کافی کمی لے کر آ مطلب کے جو پہلے اگر ہوتل تیس ہزار پینتیس ہزار کا ہو جائے کرتا تھا عمرہ کے اگر دو ویکس کا اگر آپ کرواتے ہیں پیکج چودہ دنوں کا تو وہ اب کم ہو کے تقریباً کوئی پچیس ہزار ستائیس ہزار یا بائیس ہزار تک ایون کے آ چکا ہے تو یعنی کہ پانچ ہزار یا سات ہزار کا مارجن یہاں سے بھی نکلتا ہے تیسرا اگر ہم بات کریں تو جو وہاں پہ جو ہوتل بوکنگ ہے ہوتل بوکنگ میں مطلب بتا دیا جو سعودی ریال ہے اس میں بھی کمی آئی ہے اچھا اب عمرے کے جو فلائٹس ہے اس میں خاص طور پر کنسیشن دی جا رہی ہے اس کے بعد کچھ ایشوز یہ بھی تھے اگر ہم بات کریں پچھلے کچھ ٹائم میں جو عمرے کے اندر دیمانڈ میں جو کمی آئی ہے کہ پاسپورٹ پرنٹنگ کا ایک پرابلم تھا کہ پاسپورٹ سہی طریقے سے پرنٹ نہیں ہو پا رہے تھے جس کی وجہ سے ایشوز آ رہے تھے جو ڈیلے ہے جس ٹائم پر آپ نے کہنا میں اپلائی کرنا ہے عمرے کے لئے تو وہ اس کے اندر ڈ اپلائی ہے اس میں بھی ایشوز آ رہے تھے ان کی ٹائم وغارہ میں کینسیلیشن کی طرف جا رہے تھے تو اب یہ پرابلم ہو چکی ہے تو اگر کوئی اپلائی کرنا چاہ رہا ہے عمرے کے لئے تو یہ اس ٹیم اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے عمرے کے سادت کو اصل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ابھی اس ٹائم پر اپلائی کرسکتا ہے نوم پر دسمبر یہ تو ایون کا جنوری بھی اچھا مانتا ہے ان میں جو پرائیس ہیں وہ عام ٹائم کے نزبت کم ہوں گی اچھا پرائیس بہتے ہیں اس میں اگر آپ فراری پلائن دسمبر کا یا جنوری کا تو آپ کوشش کریں کہ آپ ابھی اپلائی کر لیں ہمارے ہوتل بکنگ ویزا بھی لگوا لیں کیونکہ تین مہینے کا ویزا لگتا ہے تو اس میں آپ کا پلائن جب آگے گا بھی ویزا چاہے بھی لگوا لیں اور ہوتل بکینگ بھی چاہے بھی کر لیں کیونکہ ابھی اگر آپ کروا لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو آگے جب یہ ڈیمانڈ میں آنے چیزیں کچھیں کیونکہ جب ایک دم چیزیں سستی ہوتے تو اگدم اس کی demand بڑھ جاتی ہے تو جب اگدم جب چیز demand میں آئے گے تو اس کی prices جو package for example آپ کا ایک ستر کا ایک ساٹھ کا ایک اسی کا ایک نبے کا بن رہا ہے کیونکہ یہ آپ مختلف categories کے وائز ہوتا ہے تو وہی یہی package increase کر جائے گا اگر آپ ابھی book کروائیں گے تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا prices change نہیں ہوگی آپ کے prices وہی رہیں گے چاہے آپ travelabad میں کر لیجئے گا جو بھی تین مہینے کا جو آپ کا time ہو کر جاؤ اگر آپ دسمبر میں کرنا چاہے دسمبر میں کر لیجئے گا اچھا اس میں اب آپ کسی بھی travel agent سے کروا سکتا ہے جو عمرے کو deal کرتا ہے آپ اگر ہم سے کروانا چاہتے تو آپ کو screenplay number sure اور آپ کو آپ رابطہ کر کے ہم سے کروانے نہیں تو آپ جس سے بھی کروانا چاہے آپ کروا سکتے ہیں لیکن اس time یہ ایک اچھا time ہے آپ کے traveling کے لیے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا پھر بھی کوئی سوال اور کمنٹ section میں ضرور پوچھے گا کوئی پوائنٹ جو میں بتانا بھول گیا جو زہن میں نہیں رہا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ لیجئے کہ انشاءاللہ میں ضرور آپ کے سوالات کا جوابات دوں گا تو چینل سبسکرائب اور لائک کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے شکریہ